مابنے خصوصی وزیر اعلیٰ سندھ اور پاکستان پیپلز پارٹی ڈسٹر ملیر کے خدر یوسف مرتضی بلوج اس علاقے کے ایم پی اے میر عباس کالپور صاحب ہمارے ذلا ملیر کے انفرمیشن سیکٹری نظیر محمد صاحب کی این آئی پی پروجیٹ کے پروجیٹ ڈیریکٹر مشتاق مٹو صاحب ڈی ایم سی ملیر اور ڈسٹر کاؤنسل ملیر کے ایڈمنیسٹریٹر خطری صاحب جوکیو صاحب پاکستان پیپلز پارٹی کی عددار کارکنان میڈیا کے دوستوں خواتین و حضرات اسلام علیکم پاکستان پیپلز پارٹی کا ہمیشہ سے یہ شیوہ رہا ہے کہ بلا تفریق ہمیں خدمت کرنے کی ضرورت ہے انسانیت کی خدمت کرنے کی ضرورت ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ جس طریقے سے پچھلے ہفتے میں آج سے تین روز قبل میں دلہ کرنگی آیا اور کالا بورٹ کی سڑک کا سنگے بنیاد رکھا پاکستان پیپلز پارٹی کی تنظیم کے ساتھ حکومتے سندھ کے افسران کے ساتھ کی این آئی پی کی ٹیم کے ساتھ آج تین روز بعد میں دلہ ملیر آ رہا ہوں اور یہاں پر جزلہ ملیر کی عوام کا ایک بڑا دیرینہ مسئلہ تھا ہمارے این پی اے نے وزیر علیہ سندھ کو گزارش کی تھی کہ یہ سمار کنڈیانی سے جو میمن گوڑ تک روڈ جاتی ہے اس کو بھی آپ دول آئیز کریں اس کو بھی بہترین طریقے سے بنائیں تو وہ وعدہ جو کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کیا تھا وہ وعدہ جو وزیر علیہ سندھ نے آپ سے چند ماہ پہلے کیا تھا الحمدللہ آج اس وعدے کی تکمیل کی جا رہی ہے کہ تمام کام کمپلیٹ ہو گیا ہے ٹنڈرنگ ہو گئی ہے اور آج سے انشاءاللہ اس جگہ کام سٹارٹ کر دیا جائے گا تاکہ اس روڈ کو بھی میمن گوڑ کے ساتھ کنیٹ کر دیا جائے اور لوگوں کو جو موبیلٹی کی مشکلات تھیں اس میں آسانی دے دی جائے یہ شو کرتا ہے کہ وعدے بہت لوگ کرتے ہیں لیکن وعدہ اگر کوئی وفا کرتا ہے تو وہ پاکستان پیپلز پارٹی کا کارکن کرتا ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کا چیئرمن کرتا ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کا وزیر اعلہ کرتا ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ذلعی عددار کرتے ہیں ہمارا ایم پی اے کرتے ہیں اور پاکستان پیپلز پارٹی کا جیالہ ایڈمنسٹریٹر کرتا ہے یہ شو کرتا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی جیسے سلمان کہہ رہے تھے کہ بلا تفریق کوئی بائس بلا تفریق کام کرنے پر بلیف کرتی ہے اور شو کرتا ہے کہ قرنگی ہو ملیر ہو اور یہاں سے میں فوراں بار دسٹرٹ سینٹرل جاؤں گا چار نئے پارکس کا افتتا کرنے کے لئے یعنی کہ ہم یہ نہیں سوچ رہے کہ کہاں سے ہم الیکٹ ہوئے کہاں سے ہم الیکٹ نہیں ہوئے ہم یہ نہیں دیکھ رہے کہ کون کہاں سے سیلیکٹ ہوا ہم یہ دیکھ رہے کہ کہاں پر اللہ تعالی کا بندہ بست ہے اور جہاں اللہ تعالی کا بندہ بست ہے وہاں شہید بھٹو کی پارٹی خدمت کرے گی ان کے مسائل کو حل کرے گی جیے بھٹو میں جہاں ہم سڑک بنا رہے ہیں پلیگراؤنڈ بنا رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ہم اپنے شہریوں کو کھلی فضا دینے کے لئے اربن فوریس بھی اسٹیبلش کرتے ہیں اور یہ جہاں پہ ہم ملیر میں موجود ہیں آپ کونے پر دیکھ سکتے ہیں ایک جگہ موجود ہے جو کہ ایک نالے کی شکل اختیار کر گئی تھی وہاں پر کچھرا گند ہوتا تھا غلازت ہوتی تھی اگین فیصلہ کیا گیا کہ اس غلازت کو تبدیل کریں اور یہاں کے اطراف میں بسنے والے لوگوں کو ایک ایسی جگہ ملے جہاں پر وہ کھلی فضا میں انجوائی کر سکیں اور مجھے خوشی ہوتی ہے بڑے چھوٹے عرصے میں خوبصورت اربن فورسٹ کے این آئی پی نے وہاں سٹیبلش کیا جس کو عوام کے لئے کھول دیا گیا اور شام کو رات کو لوگ آتے ہیں بڑی تعداد میں کھلی فضا کو انجوائی کرتے ہیں اور لطف اندوز ہوتے ہیں میں یہ بتانا چاہوں گا کہ اس کراچی نیبروڈ امپرویمنٹ پروجیٹ کے تحت سندھ حکومت ورلڈ بینک کے تعاون کے ساتھ کس طریقے سے کراچی کے گلے محلوں کو دلی محلوں کو بہتر بنانے کے لئے کام کر رہی ہے آپ نے دیکھا پچھلے دنوں جو تاریخی ہمارا مولانا محمد علی جہور گراؤنڈ ہے ککری گراؤنڈ کے نام سے جو مشہور ہے اس کا ایک بہترین طرز پر موڈن سٹیڈیم بنانے کی اپرویول دیا گیا اس کا سنگ بنیاد رکھ دیا گیا ہے اور بڑی تیزی کے ساتھ کام ہو رہا انشاءاللہ اگلے چھ مہینے میں اس ککری گراؤنڈ کو ہم ایک موڈن گراؤنڈ میں تبدیل کر کے لیاری کی عوام کو توفہ دینے جا رہے ہیں اسی طریقے سے اسی طریقے سے ہم شیر پاؤ کالنی ملیر دلے کے اندر ایک بہت بڑی زمین ہے جس جو پر لوگ چائنہ کٹنگ کرنے میں انٹریسٹڈ تھے اس پر قابض ہونے میں انٹریسٹڈ تھے لیکن پاکستان پیپلز پارٹی کے لیڈران نے پاکستان پیپلز پارٹی کی مقامی قیادت نے وہاں کی عوام کا مخدمہ رکھا لڑا اور شین حکومت نے وہاں پر بھی ایک بہتری سٹیڈیم بنانے کی منظوری دی مجھے خوشی ہو گیا آپ کو بتاتے ہوئے اس کی بھی تمام منظوری ہو گئی ہے ٹینڈر کا پروسیس کمپلیٹ ہو گیا اور انشاءاللہ اگلے ہفتے اس گراؤنڈ کا میں وزٹ کروں گا اور ہماری لوکل قیادت کے ساتھ اس کا سنگے بنیاد رکھا جائے گا تاکہ وہ جو ہلکہ ہے ہمارا وہاں پہ لوگوں کے مشکلات حل کرنے کے لیے ان کو موڈن بنیادوں پر سپورٹنگ فیسیلٹیز پروائیڈ کرنے کے لیے جو سہولت پروائیڈ کرنے کی ضرورت ہے وہ سندھ حکومت پروائیڈ کرے ہیں انشاءاللہ اسی سال اس پروجیٹ کو بھی ہم کمپلیٹ کر کے دیں گے اسی طرح حسین چوک روڈ ہے شیرپاو کالنی کی اسی طرح بیندی شہید پارک ہے شیرپاو کالنی کا اسی طرح عمر کالنی روڈ ہے ابراہیم ہیدری کا فوٹبال گراؤنڈ ہے بلوچ مجاہد گراؤنڈ ہے اور ملیر کلسٹر کے پروجیکٹس ہیں یہ صرف زلہ ملیر کے اندر تقریباً کوئی نو پروجیکٹس ہیں جو کہ سندھ حکومت نے منظوری دے دی ہے ٹینڈرنگ ہو گئی ہے اگلے دس سے بارہ پندرہ روزوں میں اس کا سنگے بنیاد رکھ کے ہم نے ٹارگٹ یہ کیا ہے وزیر اعلی سندھ نے کہ این ای پی حکام کو حکامات جاری کی ہیں کہ انشاءاللہ اسی سال دو ہزار بائیس کے اندر ان پروجیکٹس کو کمپلیٹ کرنا ہے تاکہ ملیر کی عوام کو ریلیف دی جا سکے اسی طریقے سے لوگوں کو جس طرح پیپل سکوئر کا توفہ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے دیا تھا تاکہ لوگ اس گنجان آباد آبادی میں باہر نکل کے کھلی سزا کو انجوائے کر سکیں اسی طریقے سے ہم نے شہری علاقوں میں فوڈ سٹریٹ اور پارک سٹیبلش کرنے کا ایک اور فیصلہ کیا اس سلسلے میں بورٹ بیسن جو کہ ہماری بڑی پرانی فوڈ سٹریٹ ہے اس کو موڈن بنیادوں پر جس طرح آپ یورپ وغیرہ میں دیکھتے ہیں پروپر پیورڈ روڈز پیڈیشن آئیز کر کے بنانے کا پروسیس سٹارٹ ہو گیا کام شروع ہو گیا اور انشاءاللہ میرا وعدہ ہے یہ انشاءاللہ چھ مہینے کے اندر انشاءاللہ اس فوڈ سٹریٹ کے کام کو بھی ختم کر کے عوام کے لئے کھول دیا جائے گا اس کے ساتھ ساتھ اس کے اطراف میں چار نئے پارک نیبروڈ پارک کے این آئی پی کے تحت ہم نے بنانے شروع کر دیئے کام سٹارٹ ہو گیا اگین چھے سے آٹھ مہینے کے اندر ان کاموں کو ختم کریں اسی طریقے سے گزری جو ہمارا بڑا قدیمی کراچی کا علاقہ ہے تاریخی علاقہ ہے اس کے اندر ایک قدیمی فٹبول گراؤنڈ تھا الحمدللہ پاکستان پیپلز پارٹی کی سندھ اکومت سلیکٹ وہاں سے کوئی اور ہوا ہے لیکن چونکہ پاکستان پیپلز پارٹی لوگوں سے پیار کرتی ہے عوام سے پیار کرتی ہے اس کو بھی موڈن بنیادوں پر سٹیڈیم کی شکل دی جاری ہے کام سٹارٹ ہو گیا انشاءاللہ اسی سال اس کام کو بھی کمپلیٹ کر کے دے گئے اور اسی طریقے سے خارہ در جو ہمارا اولڈ شٹی ایریہ ہے وہاں پر بھی اس کی سڑکوں کو امپروف کرنے کے لیے پارکس کو امپروف کرنے کے لیے کام سٹارٹ ہو چکے اور اگین اسی مالی سال میں ان چیزوں کو مکمل کیا جائے گا میں آپ میڈیا کے توسط سے بالخصوص یہ بات کرنا چاہوں گا کہ کئی کئی سال سے ہم میڈیا پر دیکھتے تھے کہ خارہ در کا علاقہ بارشوں میں ڈوب جاتا ہے وزیر منشن جو کہ قائد اعظم محمد علی جنہ کی جائے پیدائش ہے وہ بارش کے پانی سے وہ علاقہ ڈوب جاتا تھا بڑی تنقید کی جاتی تھی ماضی میں جو جو لوگ ان عودوں پر براجمان تھے انہوں نے کبھی پروا نہیں کی لیکن پچھلے سال کی بارشوں میں آپ نے دیکھا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت نے اس اولڈ سٹی ایریا کے اندر اس خارہ در کی ایریا کے اندر جو نیا ڈرینیج کا جو نیا سیورج کا نظام ڈالا اس سے فائدہ یہ ہوا کہ بارش ہوئی لیکن اب کی بار الحمدللہ پانی جمع نہیں ہوا یہ شو کرتا ہے کہ جس طریقے سے بلاول بھٹو زرداری صاحب کی پاکستان پیپلز پارٹی اس شہر میں عوام کی خدمت کر رہی ہے اس شہر میں تبدیلی لے کے آ رہی ہے لوگوں کو نظر آ رہا ہے کہ وعدے کون کرتا ہے وعدے کون وفا کرتا ہے اور انشاءاللہ یہ تبدیلی کا سفر جو شہر قائد میں بلاول بھٹو زرداری صاحب کی سربرائی میں آغاز ہوئے اس کا وہ اسی طریقے سے جاری ہو ساری رہے گا اور انشاءاللہ کراچی کے طول ورز میں ان تمام پروجیکٹس کو کمپلیٹ کر کے ہم کراچی کو ایک موڈن لیوبل سٹی کا درجہ دینے میں انشاءاللہ کامیاب ہوں گے آخری بات کچھرا ہمارا ایک بنیادی مسئلہ ہے اور آپ سب جانتے ہیں میں سمجھتا ہوں یہ سڑک بڑی اہم ہے کیونکہ یہ سڑک جب سارے فیصل سے سٹارٹ ہوتی ہے تو قرنگی کروس کر کے آپ ملیر آتے ہیں اگر آپ قرنگی کے حصے میں دیکھیں جہاں پر سوالیڈ بیسٹ آپریشنل نہیں ہے آپ کو وہاں کچھرا پڑھاوہ نظر آتا ہے ڈی ایم سیز کام نہیں کر پا لیکن جیسی آپ ملیر انٹر ہوتے ہیں جہاں سوالیڈ بیسٹ کا ایریا سٹارٹ ہوتا ہے آپ کو سڑکوں پر کچھرا نظر نہیں آتا ہے یہ شو کرتا ہے کہ سوالیڈ بیسٹ کی جو پرفارمنس ہے وہ ڈی ایم سیز کے مقابلے میں بہتر ہے اور اب کراچی کا سات ازلہ میں سے چھے ازلہ ہم نے مکمل کر لی ہیں قرنگی کے دو تاؤن زون ہم کر چکے دو رہتے ہیں یہ زون رہتا ہے انشاءاللہ اگلے تین سے چار ہفتے میں یہ بھی مکمل ہو جائے گا اور ڈسٹریٹ سینٹرل جو پھر واحد ہمارا زلہ رہتا ہے اس کو بھی ہم تینڈرنگ کا پروسیس مکمل کر چکے اور انشاءاللہ پر امید ہیں کہ انشاءاللہ اگلے ایک ماہ کے اندر وہاں پر بھی سوالیڈ بیسٹ